ناظرین بدزات کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے دانیال جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروڈیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنے رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سنکر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لا سکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موخے پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبورا اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروژیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موخے پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبورا اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دانیال جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروڈیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیعہ سے ہوگی بیعہ ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لا سکتے تو ولی بیعہ سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موخے پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دانیال جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبورا اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبورا اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دانیال جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروژیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیعہ سے ہوگی بیعہ ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لا سکتے تو ولی بیعہ سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موخے پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبورا اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دانیال جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیعہ سے ہوگی بیعہ ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیعہ سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنے رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لا سکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موخے پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروڈیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دانیال جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروڈیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیعہ سے ہوگی بیعہ ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیعہ سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنے رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سنکر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لا سکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موخے پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنے رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دانیال جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروژیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیعہ سے ہوگی بیعہ ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیعہ سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنے رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سنکر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروڈیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موخے پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبورا اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دانیال جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروجیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیعہ سے ہوگی بیعہ ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیعہ سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موقع پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنے رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب اپنے آفیس جائے گا تو وہاں پر اناؤسمنٹ کرے گا کہ اب اس کمپنی میں ولی اسفند کا کوئی شیئر نہیں اور کوئی بھی اس کا حکم نہیں مانے گا اگر کوئی اس کی بات مانے گا تو اسے اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا مگر اسی دوران ولی بھی وہاں پہنچ جائے گا ولی تو انتہائی تنزیہ انداز میں دانیال سے کہے گا میں اس کمپنی کے شیئر میں 50% کا پارٹنر ہوں اور مجھے کسی کا پاپ بھی نہیں نکال سکتا یہ بات سن کر تو دانیال کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دانیال ولی کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا اور ولی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام پروژیکٹس کو خود ہینڈل کرے گا اور جب ولی کی ملاقات بیا سے ہوگی بیا ولی سے کہے گی کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے قریب نہیں لاسکتے تو ولی بیا سے کہے گا اینی اب ہم سے بہت دور ہو چکی ہے شاید وہ کبھی ہم میں شامل نہ ہو مگر ولی ایک اور کوشش کرے گا اور آپ دیکھیں گے جب دانیال اینی سے ملے گا تو اس سے جھوٹی تسلیہ دے گا اور کہے گا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کر لو تو اس کے بعد ہم بہت جلد اور جیسے ہی بابا کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو ہم اس وقت نکاح کر لیں گے پھر ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا تو اسی دوران ولی پہنچ جائے گا ولی دانیال کی مجودگی میں اینی سے کہے گا کہ اینی تمہارا نکاح کرنے کا فیصلہ بہت بہترین ہے میں تمہارا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہاری اس خوشی میں بھی شامل ہوں گا تمہیں آج اور اسی وقت دانیال سے نکاح کرنا ہوگا یہ بات سن کر تو دانیال اپنی کی ہوئی بات سے موخے پر ہی پلٹ جائے گا تو مجبوراً اسے اینی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جب نکاح کر کے گھر واپس آئے گا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا تو ناظرین کیا دانیال اینی کو اپنی عزت بنا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فور وچھیں گا ویڈیو